اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پولیٹیکل پیلاوسپی میں آج ہم ڈسکس کریں گے ڈائمنشنز آف پریڈم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا خصوصاً ان دنوں میں جب پولیٹیکل تینکرز یا پولیٹیکل پیلاوسپرز جو تھے وہ نیچرل رائٹس کی بات کرتے تھے نیچرل فرزامپل فریڈم کی بات کرتے تھے تو ان کے خیال میں یا ان دنوں میں جو کہ لیبرٹی جو ہے یہ ایک سنٹرل پرابلم تھا پولیٹیکل پیلاوسپرز کیلئے پولیٹیکل تینکرز کیلئے ان کے خیال میں دو قسم کی فریڈمز ہیں یا لیبرٹیز ہیں ایک جو ہے اور بیسیکلی جو کہ ہم ڈیفرنسی ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ڈیفرنسی ایڈ کرتے تھے انہی دو بیسز پر ایک جو ہے ان کو ہم کہتے تھے نیچرل لیبرٹی اور نیچرل لیبرٹی سے ہمارا مطلب یہ تھا یہ کنڈیشن اپ پیپل ان سٹیٹ اف نیچر کہ پرزامپل جو کہ نیچرل لائٹ تیورسٹ ہیں پرزامپل جو کہ سوشل کنٹریک کی بات کرتے ہیں تو ان کے خیال میں یہی نیچرل لیبرٹی جو ہے یہ لوگوں کو حاصل تھی دسٹیٹ اف نیچر میں جو کہ آلیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور سیورل لیبرٹی جو کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے خیال میں پولیٹیکل آتارٹی سے پہلے جو رائٹس لوگ انجائی کرتے تھے ان وہ کہتے تھے اور جو سیورل لیبرٹی یا دوسری دوسرا دوسری بات جو دوسرا قسم جو کہ ڈسکس کرتے تھے وہ فریڈم کے وہ سیورل لیبرٹی کی بات کرتے تھے اور بیسی کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ کنڈیشن اف فری انڈیویجوز ایس سیورل اور پولیٹیکل ایسوسییشن کہ پرزامپل ان کی خیال میں سیورل ایسوسییشن میں یا سوسائیٹی میں یا پولیٹیکل کمیونٹی میں یا آسان الپاز میں سٹیٹس سے یا سٹیٹ میں جو پرزامپل فریڈمز ملتے ہیں ان کو وہ کہتے تھے سیورل لیبرٹیز یا سیورل فریڈم اور جو پولیٹیکل ایتورٹی پولیٹیکل کمیونٹی یا سٹیٹس سے پہلے جو لوگ پرزامپل سمجھتے تھے کہ سٹیٹ اف نیچر میں لوگ کومنلی جو ہے وہ فریڈم انجائے کرتے تھے یا لیبرٹیز جو ہے وہ انجائے کرتے تھے ان کو یہی لوگ جو ہے نیچرل لیبرٹیز وہ کہتے تھے یا کہا جاتا تھا ان دنوں جان لوگ جو ہے وہ بیسکلی نیچرل لیبرٹی کی بات کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں سٹیٹ اف نیچر میں لوگ جو ہے پیسپل رہتے تھے ان کے فریڈمپل وہ نیچرل لیبرٹیز جو ہے وہ انجائے کرتے تھے اور بیسکلی ان کے خیال میں یہ ہے کہ نیچرل لیبرٹیز سے مطلب نیچرل لیبرٹیز کا دور پرائیوٹ پرائیوٹ پرائیوٹی سے ختم جو ہے یہ ہوا اور بیسی کے لئے پرائیوٹ پرائیوٹی ہی کی وجہ سے پوریٹیکل کمیونٹی کا آغاز کیا گیا تو ان کے خیال میں نیچرل لیبرٹی بائی ریفرنس وہ ڈسکس اس طرح کرتے ہیں دیفائن اس طرح کرتے ہیں نیچرل لیبرٹی کو بائی ریفرنس تو دی لاؤف نیچر ونہی سیز دیت نیچرل لیبرٹی آف مین is to be free from any superior power on earth وہ نیچرل لیبرٹی کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ any superior power on earth جو ہے اس سے آزاد ہونا freedom ہے اور یہ نیچرل لیبرٹی کے وہ بات کرتے تھے یا نیچرل فریڈم کی بات کرتے تھے and not to be under the will or legislative authority of man اور کوئی بھی کسی بندے کے اندر نہ ہونا کوئی کسی بھی طرح کے legislative power کے یا political authority کے اندر جو ہیں نہ ہونا یا جہاں پر for example superiority اور inferiority نہ ہو جہاں پر کوئی political authority نہ ہو کوئی بھی بندہ کسی بھی بندے کے اندر نہ ہو تو وہ اس طرح نیچرل لیبرٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں اور basically یہاں پر ہم distant کر سکتے ہیں کہ نیچرل لیبرٹی کا نہ ہونا یہ ہے کہ جہاں پر political authority ہو جب political authority آ جاتی ہیں تو نیچرل لیبرٹی کا concept ختم ہو جاتا ہے اور basically جان لاوگ اس بنیاد پر وہ freedom کو discuss کرتے تھے to have only the law of nature for his rule اور basically چونکہ وہ مانتے ہیں کہ the state of nature میں جو کہ نیچرل لاز تھے وہ ہوتے تو انہی نیچرل لاز کے اندر جو لوگ پر example equally freedom کو یا لیبرٹیز کو انجائے کرتے تھے انہی لیبرٹیز کو وہ نیچرل لیبرٹیز کہتے ہیں اور جو کہ سیول سوسائیٹی کے بعد سیول گورنمنٹ کے بعد یا سیول پر example ہم کہہ سکتے ہیں political society اور political community کے بعد جو رائٹس یا لیبرٹیز انجائے کرتے ہیں انہی ہی کو ہم سیول لیبرٹیز کا نام دیتے ہیں اور basically جان وینٹسن جو ہیں وینٹروب sorry little speech میں وہ کہتے ہیں کہ جو کہ 1645 میں لکھا گیا ہے اور ان کے خیال میں ان کے خیال میں یہ ہے کہ جان لاؤگ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ نیچرل لیبرٹیز کا ریفرنس دیتے ہیں نیچرل لاؤس کو اس طرح نہیں ہے ان کے خیال میں ان کے خیال میں وہ ریفرنس دیتے ہیں نیبرٹی کا وہ ریفرنس دیتے ہیں ایویل کو اور ایس ویل ایس تو گوڈ ان کے خیال میں وہ بیسکلی نیچرل لیبرٹی اور سیول یا مورل لیبرٹی کے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کہ سیول لیبرٹیز ہیں یا بارزامپل مورل لیبرٹیز ہیں یہ وہی لیبرٹیز ہیں جو کہ جسٹ ہو اور گوڈ ہو مطبع یہ ہے کہ دونوں دونوں ڈائیمنشنز میں یا دونوں ٹائپس میں وہ ریفرنس نہیں دیتے جو کہ پرزامپل پولیٹیکل اتاریٹی ہے یا سٹیٹ اف نیچر ہے بلکہ وہ جسٹ اور گوڈ یا بیڈ اور گوڈ کی بات کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ دونوں قسم کی لیبرٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں اور بیسکلی اس طرح ہے کہ کنٹیمپری سکولرز جو ہے وہ برلینین فیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں ون ڈائیمنشنل اپروچ that ایمفیسائز the negative positive contrast neglecting the classical natural civil divide آج کل جو ہے کیونکہ اسی بنیاد انہوں نے بیسکلی تقریبا 1958 میں اپنے آرٹیکلز کی ذریعے سے لیبرٹی کو دو قسم کی ٹائپس میں تقسیم کیا پوزیٹیو اور نیگٹیو لیبرٹیز کی بنیاد پر اور بیسکلی آج کل لوگ اس بنیاد پر دیکھتے ہیں فریڈم کو جبکہ ان دنوں میں نیچرل اور سیورڈ دیوائر کی ایک لینز سے جو ہے لوگ دیکھتے تھے فریڈم کو فار انسٹنس سکینر چارٹ ان سٹیٹس اور فریڈم آف سٹیٹیزن دیسٹینگوش اس تری لائنز آف تار دیسٹیٹیزن پور انڈیویجول تو انجائی آف سٹیٹیزن آف سٹیٹیزن وہ جو ہے وہ تقریبا تری قسم آف لائن آف تار جو ہے وہ ڈسٹیگوش کرتے ہیں جہاں پر لوگ انجائی کرتے ہیں فریڈم یا لیبیریٹیز کو ایز سٹیٹیزن آف تار ایر 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 بیسکلی یہ ہے کہ جو پسٹ کنڈیشن ہے جو دینوں پوزیشن میں کامن ہیں وہ یہ ہے کہ جو پر اپشن رکھتے ہیں اپنی لیے جو پر اپنی لیے گولز رکھتے ہیں ان گولز کو پر اچیو کرنے کا اختیار یا پاور ایچ اپ پوزیشن ایڈز ایر 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 تقریبا تری ایر 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 میں اور دوسری بات وہ نو انٹرفیرنس کی بات کرتے ہیں اور تیسری بات اچیومن اوف سیلف ریالیزیشن مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیپینڈنٹ نہ ہو آپ کے زندگی میں کوئی انٹرفیرنس نہ کرتا ہو اور آپ کا مطلب جو ہیں آپ ان دونوں کنڈیشن ہی کی بنیاد پر آپ خود کو ریالیز کر سکتے ہیں دو اس طرح ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تینوں کنڈیشن کو ریالیز کرنے کی لئے پولیٹیکل کمیونیٹی کی ضرورت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ دیپینڈنس کا نہ ہو نہ یا اچیومنٹ کی لئے ریاست کا ہو نا جو ہے لازمی نہیں ہے ان کی خیال میں یہ ہے کہ تینوں کی لیے لازمی نہیں ہے جو جو جیشل کنڈیشن یا پولیٹیکل کنڈیشن جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت ہوتی ہے پولیٹیکل آتھاریٹی کا یا پولیٹیکل یا ریاست کا سکینر ان کے خیال میں سلف ریالیزیشن یہ ہے کہ بندہ اچیو کرے اپنے ایسنس کو یا خود کو جس طرح پر ایسنس کہتے ہے کہ سلف ریالیزیشن یہ لازمی ہے یا ہم کہہ سکتے ہے کہ سلف ریالیزیشن کی بات کرتے ہیں یا وہ نیچرل اپنی انسانی نیچر کا بات کرتے ہیں اور بیسکلی وہ لنک کرتے ہیں انسان کو مورل بننے سے ہو یہ کہتے کہ انسان خود کو ریالیز کر سکتا ہے اور یہ سلف ریالیزیشن جو ہے اپنے ایسنس کو ریالیز کرنے کی جو بات ہے جہاں پر آپ کے زندگی میں کوئی انٹرفیر نہ کرتا ہو آپ کسی پر ڈیپینڈ نہ ہو تو یہ ہم کہ سکتے ہیں کہ ہم اچیو کر سکتے ہیں یا لوگ اچیو کر سکتے تھے نون انٹرفیر یہ ہے نیگٹیو فریڈم کی بات جو بھرلن کرتے ہیں اور بیسی کے لئے ایک ایک فریڈم کی بات ہے نیگٹیو لیبرٹی کی جو بات کرتے ہیں نون انٹرفیر یہ ایک نیچرل لیبرٹی کی یا نیچرل فریڈم ہی سی ہم پر اچھا جو کہ نون انٹرفیر ہم لنک کر سکتے ہیں لنک ساتھ جو لنک کرتے ہیں جو کہ سوچتے ہیں نون انٹرفیرنس اسی کانسپشن سے بھی ہم لنک کر سکتے ہیں دونوں کیسز میں نون انٹرفیرنس یہ بنکل انٹرفیرنس ہے آزاد ہے پوزیٹیو لاز سے نون انٹرفیرنس اگارڈنگ تو نون ایکسکلوسیو ورجنز پرسٹ یہ ہم دو قسم کی ایکسکلوسیو ورجنز میں ہم ڈسکس سب سے پہلی بات یہ ہے جو کہ نگٹیو لیبرٹی کی جو بات کرتے ہیں ان کے خیال میں ایکسٹرنل انٹرفیرنس جتنی بھی ہیں اگر لاز بھی ہوں تو یہ کیا ہے یہ کنسٹرنس ہے فریڈم میں یا ہماری ازادی پر اس کے ساتھ لیمٹس آتے ہیں لیکن یہاں پر ہم کہتے کہ نون انٹرفیرنس یہ ہے کہ اس طرح لاز بھی ہو سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر چونکہ ان کے خیال میں جو کہ نگٹیو فریڈم کی بات کرتے ہیں پر ہابز یہاں پر یہ کہتے کہ نون انٹرفیرنس میں ہم یہ الاؤو کر سکتے ہیں جو کہ پوزیٹیو لاز ہو جو کہ پر اگر رانگ فل نہ ہو تو ہم سمجھ سکتے اس فریڈم پر دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوسرا ورجن یہ ہے کہ نون انٹرفیرنس can be understood as a positive moral permission or alternatively as the hoffeldian moral liberty ان کے یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک positive moral permission کی طرح نون انٹرفیرنس جو ہے یہ understand کر سکتے ہیں دوسر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ existence of permission in law of nature ہی پیراڈائم میں ہم permit کرتے ہیں کچھ چیزوں کو اور دوسری دوسری سینس میں یہ ہے کہ absence of moral prohibition جو کہ ہم positive moral permissions کی بات کرتے ہیں کہ نون انٹرفیرنس ہم اس طرح بھی allow کر سکتے ہیں جہاں پر positive moral permission مطلب یہ ہے کہ absence of moral prohibitions نہ ہو پھر اس طرح ہے کہ ہم ان کی جو بکس ہے ڈیسائیو یا لیویتن میں ہم ہم انٹرفیرنس بکم انکریزنگلی فیزیکل اسٹ پر ہم ہم نون انٹرفیرنس کی بات کرتے ہے اور نون انٹرفیرنس ہی میں وہ یہ کہتے ہے کہ laws یا external impediments چون کی اس طرح ہے جو انٹرفیرنس کر سکتی ہیں تو نون انٹرفیرنس لازمی ہے یا جتنی بھی ہمارے actions ہیں انہی actions میں کسی بھی چیز کا انٹرفیرنس نہ ہونے سے وہ discuss کرتے ہیں یا وہ اس طرح سمجھتے ہے فریڈم کو کہ جو بھی ہم کرتے ہیں انہی چیزوں میں کرنے میں کسی بھی external hurdles کا انٹرفیرنس نہ ہو نہ جو ہے یا non انٹرفیرنس جو ہے ان کی خیال میں فریڈم ہے چونکہ وہ جو ہم کہ سکتے ہیں کہ وہ فریڈم کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ external impediments کا hurdles کا ہنڈرنس کا نہ ہو لیکن اس کی پیچھے وہ یہ کہتے کہ ہیمن نیچر میں یہ ہے کہ وہ کچھ motions میں ہوتے ہیں مطلب وہ continuously اپنی desires کو achieve کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں اور اس کوشش کو اس struggle کو وہ motion کہتے ہیں تو motion کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ راستے میں ہارڈلز کا نہ ہو نہ ان کی خیال میں فریڈم ہے بہت آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح فریڈم کو ان دنوں یا جان لوگ کی بنیاد پر دیوائیڈ کرتے تھے آج کل آج کل کی دنوں میں ہم یا پوزیٹیو اور نگٹیو لیبریٹی کی بنیاد لیبریٹی اس کو لنک کیا جاتا تھا سٹیٹ آف نیچر کے ساتھ جہاں پر لگز جس طرح کہنا ہے کہ نیچرل لاؤز تھے لیکن پولیٹیکل آتورٹی کا کوئی کانسپٹ نہیں تھا سیول لیبریٹی جو کہ پر انڈر دی لاؤز جو ہے جو کہ ہم پوزیٹیو فریڈم کے ہم کہہ سکتے لیکن ہم نے اس چیز کو پوزیٹیو لیبریٹی کا نام دیا تو لاؤز کے اندر جو لیبریٹی ہیں ان کو ہم نے سیول لیبریٹی کا نام دیا اور جو ہم لیبریٹی انجوائی کرتے تھے لاؤز کے خیال میں انہی کو سیول لیبریٹی کا نام دیا لیکن بعد سکنر انہوں نے دوسری پیراڈائم سے اس چیز کو ڈسکس کرنا شروع کیا انہوں نے اس چیز کو لنگ کیا نون انٹرفیرنس کے ساتھ نو ڈیپینڈنس کے ساتھ اور بیسیکلی سلف ریالیزیشن کے ساتھ تینیو چیزوں کے نا مطلب نون انٹرفیرنس سے نون ڈیپینڈنس کے نا ہونے کے ذریعے سے ہم ریالیز کر سکتے ہیں خود کو اپنی نیچر کو اور بیسیکلی سلف ریالیزیشن یہ ہے کہ اپنی نیچرل ایسنس کو ہم ریالیز کر سکیں یا جس کے لیے جس چیز کے لیے انسان بنا ہے اسی چیز کو اچھیو کرے تاکہ وہ خود کو ریالیز کر سکے تو بیسیکلی ہم اس طرح کی ٹو ڈائمینشنز میں لیبرٹی جو ہیں لیبرٹیز کو یا فریڈمز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹو ڈائمینشن ٹو ڈائمینشن ٹو ڈائمینشن